اب واقعہ کیا ہے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں بات ڈالی کہ جب تم کو ڈر لگے بچے کے زندگی کے بارے میں تو اسے پانی میں ڈال دینا کیوں ڈر لگے وہ اس لیے کہ اس زمانے میں اگر لڑکا پیدا ہوتا تو فیرون اسے ختل کروا دیتا ختل کروا دیتا اب موسیٰ علیہ السلام بچ کیسے گئے وہاں تو ہوتا یہ تھا کہ جیسی کو عورت حاملہ ہوتی اس کا اندراج ہو جاتا اس کے ریجسٹیشن ہو جاتا اولاد پیدا ہوتی تو حکومت کے لوگ بہر کڑے ہوتے لڑکا ہوتا تو وہ زباہ کر کے لاش دے کر چلے جاتے لڑکی ہوتے تو چھوڑ دیتے پھر بچے کیسا تو مفسرین لکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا جو وقت تھا اللہ رب العزت نے عام عورتوں کے مقابلے میں ان کی والدہ کا پیٹ بڑا ہی نہیں ہوا تو محسوس ہی نہیں ہوا لوگوں کو ان کو معلوم تو اولاد ہونے والی ہے لیکن لوگوں نہیں سمجھتا تھا اللہ نے بچا دیا اور یہ وہ سال پیدا ہوئے جس سال خدل کا سال تھا اور ان کے بڑے بھائی جب پیدا ہوئے وہ سال تھا چھوڑنے والا سال ایک سال مارتا تھا ایک سال زندہ رکھتا تھا پہلے تو ہر سال مار دیتا تھا تو اس کے مشیروں نے کہا کہ اگر ہر سال تم بنی اسرائی کے لڑکوں کو مار دونگے تو پھر غلام کام ملیں گے کام کرنے کے لیے تو بولے گوڈ آئیڈیا تو بولے ایک سال ماریں گے ایک سال چھوڑ دیں گے جس سال مارنے کا سال تھا اس سال موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے جس سال چھوڑنے کا سال تھا اس سال حارون ان کے بھائی پیدا ہوئے بہر یال لیکن محسوس نہیں ہوا اب اندراج بھی نہیں ہوا لیکن اب بچہ پیدا ہونے کے بعد تو روئیں گا ہسیں گا کیا کچھ نہیں کریں گا تو اللہ نے فرما دیا جب تو اس کو دودھ پلاتی رہے جب تجھے ڈر لگے تو کیا کرنا اس بچے کو پانی میں ڈال دینا اور نہ ڈرنا اور غبنا کرنا ہم اس کو واپس تیرے پاس لانے والے اور اس کو اپنے رسولوں میں سے بنانے والے ہیں تو فران کے گھر والوں نے اسے اٹھا لیا اب ہوا یہ کہ بچہ پیدا ہوا بچے نے آواز کی کچھ لوگ بلتے تھوڑ دن دہا کچھ بلتے بلکل نہیں رہا بہرحال جو بھی واقعہ ہوا لیکن حالات ہی آگئے کہ بچے کو پانی میں ڈالنا پڑا موسیٰ علیہ السلام کو پانی میں ڈال جا گیا آپ ٹوکری کے ساتھ بھیتے بھیتے چلے گئے نیل کے اندر اور پہنچ گئے فران کے گھر کے اندر کیونکہ اللہ کا اپنا منصوبہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کو جس بچے سے ڈر کر فران سب بچوں کو خطل کر رہا تھا اللہ کو اسی کے ذریعے اس کو غرق کر رہا تھا تو اللہ نے کیا فرمایا تو ہم نے اس کو آخر کے لئے دشمن اور غم کا باعث بنا دیا اس لڑکے کو جس سے ڈر رہا تھا اس کو پہنچا دیا تو فران کی بیوی نے بچے کو اٹھا لیا اٹھا کر دیکھا بچے کو ٹوکری کھولی تو اس میں سے بچہ نکلا بچے کو دیکھتے اس کے فیچرز دیکھ کر تو سمجھ میں آ گیا بچہ خبتی نہیں ہے خبتی ہوتا وہ کپٹک جو خوم تھی اس زمانے کے بچہ تو اسرائیل ہی ہے بنی اسرائیل کا ہے فیچرز ہوتے ہیں ہر خوم پہچان گیا لیکن بچہ اتنا خوبصورت تھا دل آ گیا اس عورت کا اس لئے کہ اس کو تو اولاد میں روایتوں میں آتا اس کا دل آ گیا کہ نہیں اور دیکھ کر اس نے کہا کہ بڑا ہی پیارا بچہ ہے اور اس کا نام جو اس نے موسیٰ رکھا موسیٰ کہتے پانی سے ملے ہوئے کو بی تو پانی میں سے ملیا تھا بچہ بہر یاد تو اس نے وہ کیا فیرون کو اور اللہ نے کہا اس کا ہم اس کو دشمن بنانے والے تھے اسی کے ذریعے اس کی حکومت ختم کرنے والے جس سے در کر وہ کئی بچوں کو خطل کر رہا تھا ہم نے کہ اس بچے کو اسی کے گھر میں بہرحال پہنچا دیا تو غم کا باعث بنانے والے تھے بے شک فیرون اور حامان اور اس کے لشکر خطاکار تھے اور فیرون کی بیوی نے کہا یہ میری اور تری آنکھوں کی تھنڈک ہے فیرون اسے خطل نہ کر امید ہے کہ وہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لے کیا پتا تو فیرون کی بیوی نے کہا جب فیرون کو پتا چلا اس کی بیوی تو بچہ ملا اور وہ بھی بنی اسرائیل کا تو کہا خطل کر دے تو اس نے کہا اے فیرون اس کو خطل مت کرنا دیکھ تو لیکن بچے کو اور ہو سکتا ہے یہ بچہ ہمیں فائدہ دے اور چونکہ میں بے اولاد ہوں ہو سکتا ہم اس کو اولاد بنا لے گودھ لے لے اپنے پچھلی شریعتوں میں اس کا کیا حتم تھا وہ ایک علاق مسئلہ ہے لیکن اس شریعت میں گودھ لینا کسی کا بچہ حرام ہے یاد رکھے دیکھیں ہندوستانی خانون میں بھی اڈاپشن ایک مسلم کے لیے لیگل نہیں ہے اور شریعت پوائنٹ آوئی سے بھی اڈاپشن لیگل نہیں ہے کیفالت سنت ہے بہت اچھی چیز ہے کسی کو پالنا بڑا کرنا کیفالت اس کو بولتا ہے لیکن اس کو اپنا نام نہیں دیتے بچہ نہیں ہوتا آپ کا بڑا ہوگا تو پردہ بھی کرنا پڑتا اسے عورتوں جو پالتی اور وہی پردہ کرتے تو کیفالت ایک الگ چیز ہے تو اس زمانے میں اڈاپشن کا سسٹم تھا تو فیرون کی بیوی نے کہا کہ کیوں نہ اس کو لے لے تاکہ اس کو اپنا بچہ بیٹا بنا لیں گے ٹھیک ہے تو اللہ نے فرمایا بیٹا بنا لے اور ہم اس چیز کو سمجھتے نہیں کیا ہوں گا آگے چل کے اور موسیٰ کی ماں کا دل خالی ہو گیا اب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی بات ہو رہی اور موسیٰ کی ماں کا دل خالی ہو گیا بچہ میرے پاس سے میرا جو ہے چلا گیا یقیناً وہ خریب تھی کہ ظاہر کر دے کہ یہ بچہ جو محلیں پہنچائیں میرا بچہ ہے تو اللہ نے فرمایا ظاہر کر دیتی اگر یہ بات نہ ہوتی کہ ہم اس کے دل پر جو ہے باند باند دیا ہم نے ہم نے اس کو دلاسہ دیا کہ ایسا مت کر صبر ہم نے عطا فرما دیا تاکہ ایمان والوں میں سے ہو اور اس نے اس کی بہن سے کہا کہ پیچھے پیچھے جا اب موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو موسیٰ علیہ السلام چونکہ قرآن نے کیا کہا اللہ نے ان کے دل میں کہ میں بچے کو تیرے پاس بھیجنے والا ہوں تو انہوں نے دنیاوی ازباب استعمال کا ہے کیا کر رہی یہ لڑکی وہ طرف دیکھتی رہے اور وہ شعور نہ رکھتے تھے اور ان کی بہن دیکھتی بھی گئی کسی کو پتہ نہیں لگا کہ وہ خاموشی سے دیکھ رہی تھی اور خبر رکھ رہی تھی کہ موسیٰ کہاں جا رہے بھینکر پھر اس کے بعد اللہ فرما در کہتا شعور نہیں رکھتے تھے اور ہم نے اس پر پہلے سے تمام دودھ حرام کر دیئے تھے تو اس نے کہا کیا میں تمہیں ایک گھر والے بتلاوں جو تمہارے لئے اس کی پرورش کریں گے اور وہ اس کے خیر خواہ ہوں گے تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تمام دودھ حرام کر دیئے جب وہ فیرون کی بیوی نے اٹھا لیا تو آپ بچے کو دودھ پلانا ہے جس بھی عورت کے پاس لے جاتے موسیٰ علیہ السلام دودھ ہی نہیں پیتے اب یہ پریشان ہوں گے چونکہ اللہ نے حرام خرار دے جاتے اب جب موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو پیچھے پیچھے جا رہی تھی اس نے پہنچ گئی محل میں اور کہا کیا میں تمہیں ایک ایسا گھر بتاؤں جس گھر کا یہ بچہ دودھ بھی پیائیں گا اور وہ بڑا خیال رکھیں گے اس بچے اللہ نے فرمایا اور وہ اس کے خیر خواہ ہوں گے تو ہم نے اس کو اس کی ماں کے پاس واپس پہنچا دیا جب موسیٰ علیہ السلام کو لائے گیا ابھی ان کی ماں اور بہن نے ہی نہیں کہا کہ ان کا بھائی ہے میرا بیٹا ہے سب اجنبی بنے تاکہ اس کی آنکھ تھنڈی ہو اور وہ غم نہ کرے اور تاکہ وہ جان لے یقینا اللہ کا وعدہ سچا ہے اور موسیٰ آگے چل کے نبی بننے والے اللہ کا وعدہ سچا ہے اور لیکن ان کے اکثر نہیں جانتے اور جب وہ اپنی جوانی کو پہنچا اور پورے طاقتور ہو گیا تو ہم نے اسے خوت خوت فیصلہ اور علم عطا کیا اور اسی طرح نیکی کرنے والوں کو ہم جو ہے بدلہ عطا فرماتے ہیں تو ان آیتوں میں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا واقعہ اللہ نے ان کو علا دی ان پر وحی کی بچے کو چھوڑ دے کہا بچہ جو ہے نکل کر چلا گیا اپنی بیٹی موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو انہیں پیچھے بھیجا اور پھر بچہ واپس اللہ نے جیسا وعدہ کیا تھا بچہ واپس جو ہے موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کی پاس آگئے اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اسکام میں تاؤن کریں اپنی زکاة و صدقات کے ذری ڈونیشہ ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ از پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواب کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جوڑنے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے ایڈیس کو سایچ کریں جزاکر لہ